اور در حقیقت اس وقت اس نے مجھ سے بھی زیادہ زندہ دلی کا ثبوت دیا تھا یعنی وہ ان معاملات سے پوری طرح دلچسپی لے رہی تھی اور اس کے انداز میں ایسی کوئی کیافیت نہیں پائی جاتی تھی جسے یہ حساس ہو کہ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتی ہے جہاں تک سنف نازک کا تعلق ہے اس بات میں کوئی شک کبھی نہیں کیا گیا کہ وہ سنف قوی سے اتنے ہی متاثر ہوتی ہے جتنی سنف قوی سنف نازک سے بھر طور زیلہ کا بھرپور تعاون مجھے حاصل تھا اور ہم دونوں پہاڑی انسانوں کی حیثیت سے اپنا یہ سفر جاری رکھے ہوئے تھے ہمارے پاس جو سامان موجود تھا وہ اتنا تھا کہ ہمیں طویل عرصے تک کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا میں نے دل ہی دل میں بار بار ہنستے ہوئے یہ سوچا تھا کہ ادھر شہباز احمد صاحب میری طرف سے ایک پریسرار مہم کی توقع رکھ رہے ہوں گے اور میرا ماتہت خاص آفتاب کمال اس بات کا انتظار کر رہا ہوگا کہ کب میں ہر مین کو گردن سے پکڑ کر فارمول سمیت حکومت کے حوالے کرتا ہوں دونوں میں سے کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس وقت پہاڑوں میں کیا دلچسپ زندگی گزاری جا رہی ہے ہم آگے بڑھتے رہے اور پہاڑی مناظر بدلتے رہے تب ہم نے ایک خوبصورت آبشار دیکھا جو بہت بلندی سے گر رہا تھا اس آبشار کی آواز ہم نے بہت دوری سے سن لی تھی اور یہ جان لیا تھا کہ قرب جوار میں کوئی آبشار موجود ہے پھر سبزہ زاروں نے اس بات کی تصدیع کر دی کہ ہمارا یہ اندازہ درست ہے اور اس کے بعد ہم نے وہ سفید دیوار دیکھی جو بہت بلندی سے انتہائی چوڑائی میں نیچے آ رہی تھی اس سفید دیوار سے بننے والی ندی بھی بہت کشادہ اور تیز رفتار تھی لاکھوں کروڑوں ٹن پانی اس میں گر رہا تھا اور اس کا ابتدائی بہاؤ بہت تیز تھا لیکن کنارے چوڑے تھے اور دور تک پھیلے ہوئے تھے جن کی وجہ سے وہ کسی خطرے سے محفوظ تھے البتہ ندی کا درمینی حساب بہت تیز رفتار تھا اور اگر کوئی شیعہ وہاں تک پہنچ جاتی تو اسے نقصان پہنچ سکتا تھا آبشار سے بننے والی ندی اپنی زرخیزیوں کو پھیلاتی چلی گئی تھی اور اطراف سبزہ زاروں سے لہلہا رہے تھے درختوں کی بھی بہتات تھی اور گاس اس قدر سبز تھی کہ آنکھوں میں روشنی بڑھ جاتی تھی زیلا اچپر سہر منظر کو حیران نگاہوں سے دیکھتی رہی خدر و پھولوں کے ننے ننے رنگ چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے اور ان رنگوں نے ماحول کو اور حسین بنا دیا تھا زیلا نے مسرور لہجے میں کہا آہ یہ منظر دیکھ کر تو دل چاہتا ہے کہ یہیں ایک چھوٹا سا گھر بنایا جائے اور زندگی گزار دی جائے میں نے ہستے ہوئے کہا مجھے صرف اس بات پر حیرت ہے زیلا کہ تم نے اپنی زندگی کے لیے اتنا خطرناک راستہ کیوں منتخب کیا تمہیں تو ایک خاص قسم کی گریلو عورت ہونا چاہیے تھا زیلا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اداسی تیر گئی اور میں نے اس اداسی کو محسوس کرتے ہوئے کہا یہ کیا زیلا ان الفاظ سے تم رنجیدہ کیوں ہو گئیں تمہارے یہ الفاظ مجھے بہت دور تک لے جاتے ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ زمن عورت کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور یہ علمیہ 1945 سے اس کی ذات پر مسلط ہو گیا ہے تمہاری مراد دوسری جنگی عظیم کے اختتام سے ہے ہاں دوسری جنگی عظیم کے اختتام کے بعد جرمنوں پر قیامہ ٹوٹی اس کا اندازہ بیشتر لوگوں کو ہے ہم لوگ نوجوانوں سے محروم ہو گئے اور اس کے بعد خاص طور سے وہاں کی خواتین کی زندگی میں جو خلا پیدا ہوا اسے پور ہی نہیں کیا جا سکا بے شک آبادیاں بڑی اور مسائل کافی حد تک حل ہوئے لیکن اس کے باوجود ہماری ذات میں ایک خلا قدرتی طور پر موجود ہے اور بعض اوقات اس قسم کے الفاظ رنجیدہ کر دیتے ہیں بلا عورت کون ایسی ہوتی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنی ذات میں عورت ہی رہے زمانہ جدید عورت کو اس کا صحیح مقام دینے میں کوشاں ہے اور اس سلسلے میں عورت کی کاوشیں بھی مسلسل عمل پذیر ہیں لیکن اس کے باوجود فطری طور پر وہ اپنے آپ کو عورت ہی سمجھنے پر مجبور ہوتی ہے چھوڑو میرا خیال ہے ہم نے وہ گفتگو شروع کر دی ہے جو ہمیں زیب نہیں دیتی آؤ اس ندی کے کنارے مستقل نہ سہی عارضی طور پر ایک گھر بنا لیتے ہیں میں نے اسے پیش کش کی ہم نے اپنے قیام کے لیے ایک خوبصورت گھنے اور تناور درخت کو منتخب کیا جس کا وسیع وریز پھیلاؤ ہمیں ایک گھر ہی کا سا لطف دے سکتا تھا یہاں ہم نے دونوں خچروں کو آزاد چھوڑ دیا سامان درخت کی جڑ میں ایک جگہ محفوظ کیا اور اس کے بعد گاس پر پاؤں پھیلا کر ان قدرتی مناظر کو دیکھنے لگے آسمان پر تیز دوپ نہیں تھی اور بادلوں کے ٹکڑے جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے جن کی بنا پر موسم کچھ حد تک عبر آلود تھا سامنے سفید متحرک دیوار اور اس سے بنی ہوئی ندی زیلا نے کہا اس کا پانی بہت خنک ہوگا اس کا اندازہ لگانا پڑے گا کیسے اس میں اترنے کے بعد میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور زیلا ہنسنے لگی پھر اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور نہانے کا لباس زیبے تن کر کے تیار ہو گئی ادھر میں بھی یہی عمل دوہرہ چکا تھا اس دور دراز ویرانے میں اگر کوئی ہمیں اس آلت میں دیکھتا تو بمشکل تمام یہ یقین کرنے پر تیار ہوتا کہ ہمارا تعلق اسی سیارے سے ہے بھر طور ہم دونوں نے کنارے پر پہنچ کر پانی میں قدم رکھے اور یہ اندازہ لگا لیا کہ پانی اتنا تھنڈا نہیں ہے کہ ہمارے جسم اس کی تھنڈک برداشت نہ کر سکیں بلکہ اس میں ایک خوشگوار خنکی اور لطافت پائی جاتی تھی زیلا نے ایک گہرہ غوتہ لگایا اور دیر تک ہم دونوں پانی میں اٹھکیلیاں کرتے رہے زیلا نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا لطفہ آگیا ویسے اگر تم اجازت دو تو میں چائے کا پانی رکھ دوں اوہ گوڈ ویری گوڈ در حقیقت یہ صاحب زوک ہونے کی علامت ہے زیلا مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی اور میں پانی ہمیں اٹھکیلیاں کرتا رہا دور سے میں نے زیلا کو دیکھا میرے دوست توفیق اور جان وغیرہ اگر اس منظر کو دیکھ لیتے تو شاید حسد سے خودکشی کر لیتے ایک حسین وجود میری دسترس میں تھا اور اطراف میں حسین مناظر بکھرے ہوئے تھے زیلا میری تمام تر محبت قبول کرتی تھی اور اس سے زیادہ انسانی زندگی کے لیے اور کیا کچھ ضروری ہوتا ہے زیلا چائے کا پانی رکھنے کے سلسلے میں گئی تھی اسے تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آ جانا تھا اور چند ہی لمحات کے بعد وہ واپس پہنچ بھی گئی میں نے سوچا تھا کہ چائے بنا کر ہی یہاں واپس آؤں اور تمہیں اس تھنڈے پانی میں چائے پیش کروں لیکن ایک دلچسپ واقعہ ہوا ہے جس کی طلاع دینا ضروری ہے کیا تمہارے اس آمان میں جو ٹرانس میٹر موجود ہیں اس پر مسلسل اشارے موصول ہو رہے تھے پھر میں نے اسے ایک لمحے کے لیے آن کیا تو دوسری طرف سے خاموشی ہی تاری رہی اور کوئی آواز نہیں سنائی دی لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ادھر کچھ لوگ مہوے گفتگو ہوں ان کی آوازوں کی ہلکی ہلکی بنبناہتیں سنائی دے رہی تھی میں خاموش نگاہوں سے زیلا کو دیکھتا رہا پھر میں نے کہا بعد میں کیا ہوا کچھ نہیں پھر ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا اور میں نے بھی بٹن آف کر دیا ہم وہ لوگ مسلسل کوشوں میں مصروف ہیں البتہ ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کیا ان لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ ٹرانس میٹر کچھ غیر متعلق ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے میں تمہیں شاید اس کے بارے میں تفصیل بتا چکا ہوں جس شخص کو میں نے ہلاک کر کے یہ ٹرانس میٹر حاصل کیا تھا اس کے نام سے مجھے پکارا گیا تھا اور اس کے بعد مجھ سے رابطہ کی کوشش بھی کی گئی تھی لیکن بعد میں انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ٹرانس میٹر غلط ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے اور انہوں نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے زیلا نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا پھر بولی میں چائے لے آؤں تھوڑی در کے بعد وہ دو برطنوں میں چائے لے کر یہاں پہنچ گئے میں بھی کنارے پر آ بیٹھا تھا ہم لوگوں نے چائے پی اور چائے کے برطن وہی رکھ کر ایک بار پھر پانی میں اتر گئے زیلا مست مچھلی کی ماند اٹھکیلیاں کر رہی تھی اور میں اس کے حسین وجود سے لطف اندوز ہو رہا تھا جس میں پانی میں ایک رنگین سی آگ لگا دی تھی اور میں ساکھ کی تپش اپنے اطراف میں محسوس کر رہا تھا لیکن ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ خوفناک لمحات پیش آگئے جن کا ہم قدم قدم پر انتظار کرتے رہے تھے حالانکہ اس جگہ اس بات کی امید نہیں تھی لیکن نجانے میری چھٹی حس مجھے یہ احساس دلاتی رہی تھی کہ اب کچھ ہو جائے گا اور غالباً اس کی بنیادی وجہ زیلا کی وہ اطلاع تھی جب ان لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ ٹرانس میٹر غیر متعلق ہاتھوں میں ہے تو انہوں نے اس پر رابطہ کی کوشش کیوں کی تھی کیا اس کے پسے پردہ کوئی خاص بات چھپی ہوئی تھی اور جب ہم نے ان آٹھ یا دس گوڑے سواروں کو اپنی جانب آتے دیکھا جو یقینی طور پر مقامی نہیں تھے تو یہ اندازہ ہمیں ہو گیا کہ ٹرانس میٹر پر جو اشارہ موصول ہوا تھا وہ در حقیقت کسی سمت کا تعین کرنے کے لیے تھا اس بات کو زیلا نے بھی ایک لمحے میں محسوس کر لیا حالانکہ ابھی ان کا فاصلہ اتنا تھا کہ ہم کوئی کاروائی کر سکتے تھے لیکن یہ کاروائی ہر لحاظ سے بے اثر ہوتی کیونکہ ہمارا تمام سامان اس درخت کی جڑ میں موجود تھا اور وہاں سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کے لیے ہمیں اچھا خاصا فاصلہ تیہ کرنا پڑتا جبکہ یہ اندازہ ہم نے لگا لیا تھا کہ وہ لوگ بھی ہمیں پانی میں دیکھ چکے ہیں زیلا نے سرگوشی کیسے انداز میں کہا آہ مجھ سے غلطی ہو گئی مطلب یقینی طور پر ٹرانس میٹر پر اشارہ اس لیے ملا تھا کہ ہم اسے آن کریں اور وہ لوگ راستوں کا اندازہ کر لیں ہاں بعض ٹرانس میٹر اس بات کی نشان دہی کر دیتے ہیں کہ وہ کہاں موجود ہیں تو پھر اب کیا کیا جائے اگر ہم دوسرے کنارے پر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یقینی طور پر ہمیں گولیوں کی بار پر رکھ لیں گے سو فیصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ ابھی زیلا نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا وہ لوگ بکھر گئے اور اس کے بعد ہم پر فارنگ کرنے لگے گولیاں پانی اچھالنے لگی اور ہمارے لیے بچنا مشکل ہو گیا حالانکہ درمیانی ندی کا راستہ اختیار کرنا خطرناک تھا چونکہ یہاں بہاؤ بہت تیز تھا کہ ہم درمیانی سمت اختیار کریں اور اس کے بعد خود کو اس دارے کے سفر پر آمادہ کر لیں گولیاں اس تیز رفتاری سے برسائی جا رہی تھی کہ کوئی بھی لمحہ ہمارے لیے موت کا لمحہ ہو سکتا تھا چنانچہ زیلا نے سب سے پہلے درمیانی حصے کی جانب رخ کیا اور میں بھی پانی کو چیرتا ہوا اسی سمت چل پڑا تیز رفتار پانی کا بہاؤ جس طرف تھا ہم اسی پر بہنے لگے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی نے ہماری رہنمائی کی تھی اور وہ ہمیں ایک برکرفتار گوڑے کی ماند لیے ہوئے آگے بڑھنے لگا ان لوگوں کو شاید اس بات کی امید تھی کہ ہم اس وقت سائل کا رخ کرنے کے بجائے پانی ہی میں اپنے بچاؤں کا بندوبست کریں گے ویسے بھی گولیاں پانی میں بہت زیادہ کارگر نہیں ہو رہی تھی چنانچہ انہوں نے صحیح اندازہ لگانے کے بعد دریاء کے کنارے کنارے ہمارا تاکب شروع کر دیا اب ہمارے اور ان کے درمیان ایک عجیب و غریب دوڑ شروع ہو گئی تھی ہم پانی کا سہارا لے کر آگے سفر کر رہے تھے اور وہ کنارے پر اپنے گوڑے دوڑا رہے تھے پانی کی تیز رفتاری بلا شبا گوڑوں کی رفتار سے کسی طرح کم نہیں تھی لیکن اس رفتار سے دوڑتے ہوئے گوڑوں پر خود کو سنبال کر اور مسلسل فائرنگ جاری رکھنا ایک مشکل کام تھا وہ فائرنگ کر رہے تھے لیکن فائرنگ کرنے کے لیے انہیں اپنے زاویے تبدیل کرنے پڑے تھے اور اس طرح وہ ہمارا صحیح نشانہ لینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے اگر کوئی بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ مستائد ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تو یقینی طور پر دوڑتے ہوئے گوڑے سے گرنے کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا اور اس طرح ان کے تین چار آدمی گوڑوں سے گر چکے تھے چنانچہ اس کے بعد صورتحال سے آگاہ ہو کر انہوں نے فائرنگ بند کر دی اس برک رفتاری سے دوڑتے ہوئے گوڑوں سے گرنے والوں کے ہاتھ پاؤں کا کیا ہوا اس کا اندازہ شاید ان کے ساتھی بھی نہیں لگا سکے تھے ہم پورے پورے ہوش و حواظ کے ساتھ آگے سفر کر رہے تھے اور کسی بھی طرح ہار ماننے پر تیار نہیں تھے زیلا میں نے بلکل برابر تھی اور اب ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ گوڑے سواروں کی رفتار سست ہوتی جا رہی ہے ہم نے کافی فاصلہ تیہ کر لیا تھا دفعہ تنہی زیلا نے اس تیز رفتار پانی میں سفر کی باوجود میرے جسم کا سہارا حاصل کیا اور مجھ سے بلکل چمٹ گئی میں نے خوفزدہ ہو کر سوچا کہ کہیں زیلا زخمی تو نہیں ہو گئی ہے لیکن اس نے میرے کان میں چیخ کر کہا اس طرح ہم ایک لایانی سفر کرتے رہیں گے اور اس سفر کا کوئی اختتام نہیں ہوگا وہ لوگ بھی آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور اس کے بعد ہمارے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوں گی یقیناً میں نے چیخ کر زیلا کو جواب دیا تب پھر ان لوگوں کو دھوکہ دینا چاہیے کیسے ہم پانی میں غوتہ لگا کر اوپوش ہو جاتے ہیں اور انہیں آگے نکلنے کا موقع دیتے ہیں اور اگر ان لوگوں نے ہماری جگہ کا تعین کر لیا تو نہیں کر پائیں گے مجھے یقین ہے وہ لوگ بھی خاصی بدحواسی میں یہ سفر کر رہے ہیں تو پھر شروع کیا جائیں میں نے کہا ہم نے اچانک اپنے جسموں کو نیچے کی جانی موڑ لیا دریا کے روانی بہت تیز بے شک تھی لیکن اس کی گہرائیوں میں بھی شک و شبہ نہیں تھا ہم پانی کے نیچے پہنچ گئے اور ہم نے اپنے جسموں کی تمام تر قوت کو پانی کو کاٹنے میں صرف کر دیا اور رخ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہرچن کہ یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے اس پر عمل کیا تھا چند لمحات اسی طرح گزار کر ہم نے سطح سے سر عبارہ اور دیکھا کہ گوڑے ہم سے بہت دور جا چکے ہیں ہمارے حلق سے خوشی کی چیخیں نکل گئیں گویا ہم انہیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے تھے اور وہ کافی فاصلے پر نکل چکے تھے زیلا نے کہا پانی کے سہارے تیرتے تیرتے ہم اپنی جگہ واپس نہیں پہنچ سکتے کیونکہ بہاؤ کی مخالف سمت نے تیرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے ہم چل ہی لمحات کے بعد تھک جائیں گے جبکہ اس وقت ہماری قوت محفوظ ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے ساحل پر نکل جائے جائے بلکہ یوں کرتے ہیں ہم دوسرا کنارہ اختیار کرتے ہیں تاکہ ہمیں ادھر دورنے میں دکت نہ ہو اور اگر یہ لوگ ہمیں دیکھ بھی لیں تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے آہ وہ دیکھو دوسرے کنارے پر درختوں کی بہتات بھی ہے ہم یقیناً ان میں پوشیدہ ہو کر واپسی کا سفر تیہ کر سکتے ہیں بلکل بلکل درست اور اس کے بعد ہم نے اپنی ان کوشیوں پر عمل بھی فوراں ہی شروع کر دیا اور ہم کنارے کی جانب سفر کرنے لگے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ کر ہم ساحل پر نکل آئے یہاں گہرے کٹاؤ تھے لیکن بھر طور پہلے میں اور اس کے بعد میرے سہارے سے زیلا کنارے پر پہنچ گئی اور ہم نے فوراں ہی خود کو ایک درخت کی آر میں رو پوش کر لیا گوڑے اتنے فاصلے پر نکل گئے تھے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے تھے زیلا نے ہستے ہوئے کہا واہ کیا دلچسپ ایڈوینچر ہے میں اپنی زندگی کے ان لمحات کو اگر زندہ رہی تو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گی آؤ میرا خیال ہے ہم واپسی کا سفر کرتے ہیں ہمارے لیے سب سے ضروری چیز ہمارا وہ سامان ہے تاکہ اس کے حصول کے بعد ہم آگے کا سفر بھی شروع کر سکیں اور اگر ان سے سابقہ پڑھ ہی جائے تو ان کا مقابلہ بھی کیا جا سکیں چنانچہ میں نے اور زیلا نے دوڑنا شروع کر دیا پانی کے بہاؤ میں ہم نے جو سفر کیا تھا اس میں بے شک ہم نے اپنی جسمانی قوتیں ضائع نہیں ہونے دی تھی اور ہم اپنے آپ کو پوری طرح مستائد پا رہے تھے اس کے علاوہ دوڑنی کی رفتار بھی ہم نے اس قدر تیز رکھی تھی کہ گوڑے والوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ دوکہ کھا چکے ہیں اور وہ واپسی کا سفر شروع کریں تو کم از کم ہم ان سے پہلے اپنی منزل تک پہنچ جائیں اور اس کے لیے ہم نے فاصلے تیہ کرنا شروع کر دیئے تیز رفتار پانی کا سفر معمولی نہیں تھا اور اس کا اندازہ ہمیں کچھ دور چلنے کے بعد ہی ہو گیا ہم اپنی وہ منزل جہاں ہمارا سامان موجود تھا کافی پیچھے چھوڑائے تھے تاہم حمد ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور پھر سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ زیلا بھی کوئی گریلو لڑکی نہیں تھی چنانچہ ہم برک رفتاری سے دوڑتے رہے اور اس ست تک تک گئے کہ ہمیں آرام کرنے کی ضرورت ہوئی لیکن اس وقت آرام کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کو ہوشار ہونے کا موقع دے دیا جائے چنانچہ زیلا نے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ ہم لوگوں کو دوڑتے رہنا چاہئے اور ہم دوڑتے رہے پھر ہم نے وہ جگہ بالسانی پہچان لی جہاں ہمارا سامان اور خچر وغیرہ موجود تھے گوڑے سواروں کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا گویا ہم نے کامیابی سے ان لوگوں کو دوکہ دے دیا تھا ہم نے ایک بار پھر دریا میں داخل ہونے کے بعد اور تمام چیزیں تھیلوں میں بھرنے کے بعد اپنے شانوں سے باندھ لی البتہ لباس پہننے کا موقع نہیں مل سکا تاہم ہم نے لباس اس طرح محفوظ کر لیے تھے کہ ذرا بھی موقع ملے تو ہم انہیں استعمال کر لیں لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی بہتر طریقہ کار اور راستہ تلاش کرنا تھا چنانچہ زیلا کے مشورے سے ہم نے ایک سمت اختیار کی اور اپنے سامان کو وہیں چھوڑ کر دوڑنے لگے اس وقت خچنوں کو حاصل کرنا بھی ایک مشکل کام تھا کیونکہ وہ چرتے چرتے اتنی دور نکل گئے تھے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے تھے اگر انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی تو یقینی طور پر خطرات کا سامنا کرنا پڑتا اور اس وقت ہمیں گوڑے سواروں سے دور نکل جانا انتہائی اہم معلوم ہو رہا تھا چنانچہ ہم بے دڑک یہ سفر کرتے رہے اور بہت دور تک دوڑتے چلے گئے میں نے زیلا سے کہا اب اگر وہ لوگ واپس آتے ہیں اور ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقینی طور پر بالسانی ہمیں نہ پا سکیں گے حالانکہ انہیں اس بات کا علم ہو جائے گا کہ وہ دوکہ کھا چکے ہیں وہ کیسے؟ زیلا نے پوچھا درخت کی جڑ میں انہوں نے ہمارا سامان دیکھ لیا ہوگا اور اگر نہ بھی دیکھا ہوگا تو کمز کم اس بات کا یقین رکھتے ہوں گے کہ ہمارے پاس وہ سامان موجود ہے اس طرح وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ وہ ہم سے دوکہ کھا گئے ہیں لیکن یہ یقین کرنا ان کے لئے مشکل ہو جائے گا کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے زیلا نے کوئی جواب نہیں دیا اب تھکن کی آثار اس کے چہرے سے نمدار ہونے لگے تھے بلاخر وہ عورت ہی تھی میں نے اسے محسوس کیا اور اس نے ہستے ہوئے کہا میں جانتی ہوں تم اس وقت مجھے بغور کیوں دیکھ رہے ہو بتاؤ میں واقع تھک گئے ہوں تو پھر کیا ارادہ ہے نہیں ابھی ہار ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں اپنے قریب آنے کی دعوت دیں پھر اس نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا اوہ وہ دیکھو وہ وہ کیا تمہیں ہلکا سا دعا نظر آ رہا ہے میں نے زیلا کی اشارے کی سمت دیکھا اور اس دعا کو اچھی طرح نگاہوں میں لے آیا یقیناً میں اسے دیکھ سکتا ہوں کیا وہ آتش وشاں ہے زیلا نے کہا میں بغور ادھر دیکھتا رہا اور پھر میں نے کہا نہیں بلکہ کوئی چھوٹا سا گھر بلندی پر سو فیصد مگر پہاڑوں کی بلندی پر کون رہ سکتا ہے اس کا اندازہ تو وہاں پہنچنے کے بعد ہی ہوگا تو کیا تمہارا خیال ہے ہمیں ادھر کا رخ اختیار کرنا چاہیے یقیناً اگر ایسی کوئی جگہ ہمارے تصرف میں آ جاتی ہے تو ہمارے لیے بڑی کار آمد ہوگی تو پھر آؤ ادھر ہی چلتے ہیں ہماری آخری کوشش زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم اس پہاڑی پر پناہ لے لیں ہم دونوں اس سمچل پڑے فاصلہ کافی تھا اور اس کے لیے تھوڑے ڈلان عبور کرنے پڑے تھے اور اس کے بعد وہ طویل ترین چڑھائی جو پہاڑے کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے تیع کی جاتی ہے لیکن نہ میں نے ہار مانی اور نہ زیلا نے اور ہم دونوں یہ سفر تیع کرتے ہوئے ڈلان پر دوڑنے لگے زیلا بہت زیادہ تعاون کرنے والی ثابت ہو رہی تھی اور میں نے ابھی تک شکست نہیں مانی تھی بھر طور پہاڑی کے دامن میں پہنچنے کے بعد ہم نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا اب اس چڑھائی کو چڑھنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی میں اپنی آپ کو بے حد طاقتور محسوس کرتا تھا لیکن جو جدوجہد اس وقت کرنا پڑی تھی اس نے میرے بھی کس بل نکال دیا تھے اور میں بھی آرام کی ضرورت محسوس کر رہا تھا ہم نے البتہ اپنے پوشیدہ ہونے کے لیے ایک ایسی چٹان کا انتخاب کیا تھا جس کی آر میں ہم دونوں چھپ سکتے تھے اور اگر گوڑے سوار ہمارا تاقوب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ بھی جاتے تو ہم انہیں آسانی سے نظر نہیں آتے زیلا زمین پر دراز ہو گئی تھی اور میں بھی اس کے قریب ہی پہاڑی چٹان سے کمر ٹکائے آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسے لے رہا تھا بہت دیر تک ہم لوگوں کو گفتگو کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور ہم خاموشی سے گہرے گہرے سانس لے کر اپنی سانسوں کو اعتدال پر لاتے رہے پھر زیلا ہی نے مجھے مخاطب کیا بہت تھک گئے ہاں بے شک اب کیا خیال ہے لباس پہن لیے جائیں ہماری جسم بھی خوشک ہو چکے ہیں ہاں تم لباس پہن لو اور تم میں بھی پہن لوں گا میں نے بیچاری سے کہا اور وہ ہنس پڑی نہیں میں تم سے اس کی توقع نہیں رکھتی کیا مطلب تم سنفے قوی ہو اس نے کہا اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا واقعی کیوں کچھ کمی پاتے ہو اپنے آپ میں اس نے مزاق کیا نہیں تم نے یہ حساس دلایا تو اچانک ہی مجھے یہ خیال آیا کہ واقعی تمہارا کہنا بالکل درست ہے میں نے اپنا لباس سنبالا اور بال خوش کیے اور اس کے بعد لباس پہن لیا زیلا نے بھی اسی لباس پر اپنا لباس پہن لیا تھا اور لباس اتارنے کی کوشش نہیں کی تھی ہوتے تو چلے آئے ہیں لیکن ایک بات تو ہم نے نظرانداز کر دیا ہے کیا پہاڑ کی بلندیوں پر رہنے والی کوئی شخصیت ہمارے لیے خطرناک بھی ہو سکتی ہے